اصحاب اللہ علیہ وآلہم صلی اللہ علیہ وآلہم صلی اللہ علیہ وآلہم بیان محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم اڈوانس اکاؤنٹنگ کے اوپر لیکچرز کو ڈسکس کر رہے ہیں پنجابی اونسٹی کے بیکم پارٹو کے اندر جس کا اب نیا نام اے ڈی پی بن گیا ہے اسوسیٹ ڈگری پرگرام فور کومس کے اندر جو سبجیکٹ پارٹو کے اندر اڈوانس اکاؤنٹنگ کا بڑھا جاتا ہے اس کے چپٹر برانچ کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں لیکچر نمبر سکس کے اوپر بات کریں گے اس سے پہلے ہم پانچ لیکچرز کر چکے ہیں اگر آپ ہمارا لیکچرز پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو آپ ہماری اسی برانچ کی پلی لسٹ میں جائیں چینل کو اپن کریں گے تو وہاں پلی لسٹ موجود ہیں ہر چپٹر کی الگ لگ تمام کتابوں کے چپٹرز کے الگ لگ لسٹیں موجود ہیں وہاں برانچ اکاؤنٹنگ کے آپ فولڈر نکال لیں گے وہاں پچھلے پانچ لیکچرز پڑے ہوئے ہیں ان کو دیکھیں پھر اس کی سمجھ آئے گی اس کو ہم نے شارٹ کٹ ڈسکس کرنا ہے اور اس کو ڈیٹیل ڈسکس جو ہے پیچھے پانچ لیکچرز کے اندر ہو چکے ہیں اگر آپ آئیکم اور بیکم کے سٹوینٹس ہیں اور اس چینل کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو اس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تو کہ آنے والی تمام ویڈیو آپ کو ڈائریکٹ ملتی رہیں اور یہ ویڈیوز آپ کے لئے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں اور اگر آپ اکاؤنٹنگ کو لرن کرنا چاہتے ہیں تو یہ چھوٹی سی کووش آپ کے لئے بہترین اچھی ثابت ہوگی چلیں جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیکچر نمبر سیکس کو اس ویڈیو کے اندر ہم تین کوسٹنز ڈسکس کریں گے اس چیپٹر کے الاسٹیشن کے پانٹے بے سے لاسٹ لیکچر ہوگا اور اس کے بعد ہم اس چیپٹر کے کوسٹنز کو ڈسکس کریں گے جس کے اندر مین مین بنیادی چیزوں کو ڈسکس کیا جائے گا کیونکہ جس بچے نے یہ چھوٹی لیکچر ڈیٹیل میں دیکھ لیے اس کے لئے آگے صرف ہم پوائنٹ بتائیں گے کوسٹنز کے آپ کو ہنٹ دیتے جائیں گے اور کوسٹنز آپ نے خود سولف کرنا ہے اور پھر بھی کیوں مسئلہ ہو تو آپ کومنٹ بکس میں لکھ سکتے ہیں الاسٹیشن نمبر سیون ہے یہ ایک ریٹ دیا ہے یہاں کوسٹ پس دیا گا ہے اچھا یہاں پہ ایک سیلنگ پرائس لیکھے میں بتا دوں آپ کو برانچ نے بھیجی سیلنگ پرائس پہ ہیں سکس اور فائف کے اندر ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ کوسٹ پلس لکھا ہو تو کیا ڈیفرنس ہوتا ہے اور آن انوائس پر اچھا وہ فرق کہاں پہ آئے گا یہ سیلنگ پرائس کوئی افیکٹ نہیں کرتا یہ تو ہر سوال میں وہ سیلنگ پرائس پہ کر کے بھیجتا ہے لیکن وہ کہتا ہے یہ جو ریٹ ہے یہ کس کسٹ پہ لگایا تھا یہ ریٹ کسٹ پہ لگایا تھا یا انوائس پرائس پہ لگایا تھا یہ میں نے آپ کو فرس لیکچر کے اندر ڈسکس کریں بتایا تھا اگر یہ ریٹ جو ہے دس پرسینٹ بیس پرسینٹ پچی سو 33 by 1 by 3 پرسینٹ اگر on cost above cost plus cost cost plus لکھا ہوگا تو پھر ہم اس کی ڈیوین میں وہ ریٹ پلس کریں گے 10 by 1 10 ہو جائے گا اور اگر on sale price selling price invoice price تو پھر نیچے جوان نہیں کریں گے اس کو دیان سے اپنے دیکھنا ہے یہاں پہ cost plus ہے تو اب ریٹ کے آئے گا یہ دیکھ لیں یہ ریٹ یہ استعمال ہوگا 33 by 1 by 3 تو یہ ہوگا جناب آپ کا اللہ بھلا کریں 33 by 1 3 3 5 دفعہ لکھیں گے پھر ڈیوائیڈ کریں گے 133 اس کو انشورٹ 1 by 4 بھی لکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ استعمال ہوگا اس کے اندر آجیں کوشنگ کے طرف یہاں لکھا ہے جناب آپ کے پاس stock ہے opening آپ کے پاس stock opening یہاں پہ لکھیں گے 15000 رپے کا debtors opening ہے گیناہ دار چار سوگ یہاں لکھیں گے good send to branch at invoice price 37000 یہاں لکھیں گے اور یہ date جو ہے اس کے ساتھ آئے گی good send to branch کے ساتھ cash sale credit side پہ آئے گی credit sale debtor card میں جائے گی cash ڈیٹر 40 زر کا یہاں پہ بھی آئے گا debtor card میں بھی جائے گا discount allowed bad debts debtor card میں جائیں گے check send to branch expenses کے لیے آپ نے پیسے بھیجیں یہاں debit میں لکھیں گے bank salaries اور Sunday expenses کے لیے آپ پیسے بھیجیں یہاں پہ آجیں گے سوال ہو گیا اس کے بعد ہم نے ending debtor نہیں دی گئے سوال میں ending stock دیا ہوگا یہ والا 3400 یہ credit پہ لکھیں گے اور ending debtor نہیں دی گئے یہ ہم calculate کریں گے یہاں پہ جا کے ہمارے پاس opening debtor دی گئے میں 6400 credit sale بھی دی گئے 77 400 discount allowed bad debts پہ دی گئے میں یہ bank لکھا 40 رہی ہے cash receive from debtor جو یہاں لکھا ہے نا cash receive from debtor 40 روپے یہاں پہ آئے گا اس کے بعد balance کر دیں گے 8250 باقی بچے گا اس کو لاکھ کے ہم لکھ دیں گے debtor note 8250 یہ برانج debtor account بن گیا اس کے بعد ہم نے ریزرف calculate کرنے ریزرف opening stock پہ ہوتا ہے ending stock پہ 1 by 4 بھی لکھتے ہیں ٹھیک ہے 33.5 time 3 divide by 133.5 times 3 اس سے multiply کریں گے تو answer same آئے گا ہم check کر لیتے ہیں opening stock 15000 15000 opening stock ہے اگر ہم multiply کریں 33.3333 5 times divide by 133.35 times تو یہ answer آئے 374 49.9 ہے اس کو plus کر دیں گے یہ جگہ آپ کے پاس 374 یہ دیکھیں stock is 374 اگر ان short جو میں بن by four तरिक पता ہے 15000 divided by four کر دیں گا 374 سات جگہ اس طرح good cento branch 67000 ہم اس کے اوپر کریں 67000 کے اوپر کریں گے divided by four by multiply one تو one نہ کریں four 400 کے اوپر اگر ہم کرتے ہیں divided by four यह आप 334 पर stock reserve आप यहां लिखते हैं यह आप क्राइट साइट काट्रोल करेंगे debit side minus करेंगे profit आप 9000 साथ इस सवाल के नदर उसने एक चीज़ जरवाए संद 16000 गूट सेंट ब्राश के उपर 16000 साथ 50 यह लिखेंगे और इस में 27000 मैनस कर देंगे बाकि 52000 24000 पर यहां पर 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 यह थिलस्टेशन नमबर 7 इसके पर 8 स्टार्ट करते हैं जी लें लिखावाजी के डवल्यू हुर इस कैरीट ऑन रिटेल बिजनस और जेट ब्राश और यकम जेकम 27 वर और सेल और उन क्रेट बेसे मैं अक्सर बचों से कहता हूँ कि सवाल शुरू से लेकि एंड तक पड़ा करें कहीं न करें लिखा होता है अल सेल्स वर अन क्रेड़ बेसे उधार चीदे बेची हमने अल गूर्स रिक्वाइड बै ब्राश ब्राश को जो चीदे चाहिए होती सारे के सारी हैड अफिस सप्लाइ करता है और वह बेजी जाती चीदे वह 10% अबाव कॉस्ट इसका रेट भी जब हम जर्व मुलूम करेंगे 10 बाव 110 करेंगे फॉल्विंग वाद ट्राइक्शन पहले हमने तो चीदे इन्वाइस करके बेजी है कॉस्ट के ओपर 10% कॉस्ट के ओपर 10% रेट भडा के बेजाव है लेकिन यहां पे उसने यह कॉस्ट लिक्यूए यहां पे अगर ऐसा ऐसी सिचूशन आ जाए तो इसी तो इन्वाइस पर होना चाहिए था यहां बड़ी हुए कीमत रहे लेकिन यह कॉस्ट ही है उसको हम हुद भड़ा देंगे अब यह रिकम बनती है 40-50-90 और शाट डेड़ लाग रपे डेड़ लाग के ओपर 10% चार्च करें तो पंदनाजार आएगा पंदनाजार जमा करें किसके एक लख पैंसट आएगा हम सब ब्राश अकाउंट के लिखें गूट सेंट ब्राच एक लख पैंसट जार पर डेविट साइट पर आएगा ठीक है उसके वादा सेल एस शोन बाइदा ब्राच मंतली रिपोर्ट यह सेल है यह क्रेट है डेटर कौन में जाएगे कैश रिसीफ रम डेटर रिमिटेट तो हैड आफिस बीस इकावन इकतर और पैंटिस एक लाग छेज़ार पर बनता है यह यह इदर लिख देंगे बैंक कैश रिसीफ रम डेटर एक लाग छेज़ार पिया और इसके बाद रिटर्न टो हैड आफिस यह चीज़े हैड आफिस को वापिस पेज़े गए इसको लिखने के दो तरीके या तो इस एक लाग पैंसिट में से इसको हम गूड़ सेंटो ब्राच इदर क्रेट से पर लिखते हैं इन्होंने क्रेड लिख दिया है बारा सो जमाच छेसो अठारा सो और चौभी सो बैलीस वर्पया यहां लिख दिया यहां लिख देंगे और लेकिन जब रिजर्फ करना है पर एक पैंसर में यह मानिस करके बाकी का करना है ठीकिए इसमें जर्फ की रिशो एक चागे देखें अगर लिखाए अगर इंडिंग स्टॉक है त्रिपन दर साथ होगा यहां पर आजएगा डैक्टर का अडिंग मेलस नहीं दिया वाट डैक्टर का मलूम कर लेते हैं डैक्टर का ओपनिंग बेने हैं सिर लुए आपको यहां पर डैक्टर के अंदर आजाए का पर अंडिंग स्टॉक कि ända इसके बाड़ आपनी रिजर्फ प्यालक् सेत्के अपर multiplier diminish क्योफ पर اس کے بعد ہے اینڈنگ سٹوک ہے تریپن ہزار چار سو اس کے اوپر ہم کر کے چیک کر لیتے ہیں جی تریپن ہزار چار سو ملٹیپلائے بیٹن ڈیوائیڈڈ بیوان ٹین یہ ہے گا چار ہزار آٹھ سو پچھ پن رپے یہاں لکھ دیں گے سٹوک زرف کے اندر ٹوٹل کر کے اس کا بیلنس کریں گے آپ کے پافیٹن لاؤس آ جائے گا سنتی تیزار تین سو تریسٹ رپے اس سوال کے اندر بھی اس نے آپ سے پوچھا ہے کہ جناب آپ نے بنانا ہے ایک تو برانچ اکاؤنٹ اور اس کے بعد گوڈ سنٹو برانچ اکاؤنٹ گوڈ سنٹو برانچ اکاؤنٹ کے اندر کیا لکھیں گے یہ چیزیں ایک لاکھ پینسٹ کی یہاں پہ آجائے ایک پینسٹ اس میں ریٹرن کتنا بیلی سو یہ ڈیویٹ پہ آئے گا پھر جتنے کی لوڈنگ چودہ جو ضرب آیا ہے گوڈ سنٹو برانچ کا چودہ دار چودہ دار چودہ دار یہ ضرب آجائے گا اور اس دونوں رقموں کو ایک پینسٹ میں سے مائنس کر دیں گے ایک لاکھ چیلی ہزار ایک سو بیاسی رپے پرچیس کے اندر آجائے گا یہ تھی ہماری لسٹیشن جو ہے ایٹ اس کے بعد ہم کرنا ہے جی لسٹیشن نمبر نائن چلیں دیکھیں یہ لسٹیشن نمبر نائن بڑی اہم ہے اس کو درہ دوغور سے دیکھیں گا اہیڈ آفیس کوئٹا ہے برانچ این ہیڈر آباد ٹو ویچ گوڈز ہم نے اس سوال کے اندر چیزیں انوائس پر بھیجیں گے اس کا ریٹ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر انوائس پرائس آجائے یہ بھلا آجائے پھر ہم نیچے جمع نہیں کرتے تو بیس پٹا سو کر دیں گے یا ایک بڑا پانچ سے ملٹیپلائے کر دیں گے دیکھیں جی اس کے بعد ہے کہ برانچ ڈیپوزٹ آل کیش ریسیب ٹو دا کریٹر ٹو ایڈ آفیس اکاؤنٹ اوپن ایڈ حبی بینک ہیڈر آباد آل ایکسپینسز پیڈ بائی دا ہیڈ آفیس اکسپ پیٹی کیش ویچ آر میٹ بائی دا برانچ صرف پیٹی کیش آپ نے خود میں مینج کرنے ہیں فرم دا فالبنگ پارٹکولز شو ہاو دا برانچ اکاؤنٹ بھیل اپیر ہیں دا ہیڈ آفیس بکس ہون تھرٹی وڈی سمدہ دوزہ سترہ بیلنس ہے یکم جنوی دوزہ سترہ کو سٹاک ایٹ انوائس پریس اوپننگ بیلنس سٹاک کا ڈیٹر کا پیٹی کیش فرنیچر کا یہ ڈیابیٹ سائیڈ پہ آئیں گے سوال کے اندر آجائیں جی سٹاک ڈیٹر پیٹ پیٹی کیش اور فرنیچر یہ چاروں بیلنس اوپننگ سائیڈ پہ آگئے اس کے بعد لکھا ہے گوڈ سینڈ ٹو برانچ ایک لاکھ پچھ پنزار پیٹی میں آئے گا ایک لاکھ پچھ پنزار ہم یہاں لکھیں گے اب اس سوال کے اندر اس نے ریٹرن یہاں سے مائنس کر دیا پچھلے سوال میں اس نے کریل لکھی تھی دونوں طریقے ٹھیک ہیں یہاں لکھ دیں زیادہ بہتر ہے یہ ہے کہ ریٹرن کو یہاں سے مائنس کر دیں چونکہ ریزرو ہم نے اس نیٹ ویلیو پر معلوم کرنا ہوتا ہے سوال میں دیکھ لیتے ہیں یہ لکھا ہے گوڈ ریٹرن ٹو ہیڈ آفیس پانیزار پیا اس کو لاکھیں یہاں سے مائنس کر دیں گے باقی ایک لاکھ پچھا سار پیا آپ کے پاس نیٹ ویلیو آجائے گوڈ سینڈو برانچ کی اس کے بعد لکھا ہوا چیک سینڈ ٹو برانچ اس کو بینک لکھیں گے سیلیو رینڈ اس کے نیچے لکھ دیں گے چھتی اور چھے ہزار پیار پیا ہے ہم سوال کلوز کر رہے ہیں کتی دسمبر دو دار سترہ کو شروع گیا تھا یکم جنوری دو دار سترہ کو انڈ کر رہے ہیں کتی دسمبر دو دار سترہ کو اور وہ جو ہم نے انشورنس پہ کیا ہوئے وہ اکتیس مارچ دو دارہ تک کیا ہو یہ چار سو اسی رپے ہے یہ تین ماہ کا اڈوانس ہے ہم یہاں پہ جائیں گے چار سو اسی ڈیابیٹ سیٹ پہ پورا لکھیں گے انشورنس آپ ٹوک کرتی تین دو دارہ چار سو اسی لیکن جب ہم اس کا کلوزنگ بیلنس لکھ رہے ہوں گے کیس ٹاک کا ڈیٹر کا یہاں لکھیں گے انشورنس فر ثری منت اڈوانس پری پیڈ انشورنس لکھیں گے اور چار لاکھ چار سو اسی رپے کا ہم سے تین واقعہ نکال لیں گے ہم دیکھ لیتے ہیں جی چار سو اسی ڈیوائیڈڈ بائی بارہ ملٹی بلائی بیٹری ایک سو بیس رپے پری پیڈ میں آتے ہیں وہ یہاں پہ آجیں گے وان ٹوانٹی رپیس اس کے بعد کیسیل آپ کی کریٹ سائٹ پہ آنی ہے یہاں لکھ دیں ستتر ہزار آٹھ سو رپیا اس کا کریٹ سیل ڈیٹر اکان میں جائے گی ایک لاکھ چوبیزار گرد ریٹرن ٹو ایڈ اپس ہو گیا ہے گرد ریٹرن بیٹر ڈیٹر اکان میں جائے گا کیش ریسیو ہم ڈیٹرز ایک لاکھ پندرہ دار پی یہاں پہ بھی آئے گا اور ڈیٹر اکان میں بھی جائے گا ڈسکاؤنٹ آلاوٹ بیڈ دیوٹر میں تھا جناب یہاں پہ دس ہر پیا اس کے اوپر دس پرشنٹ ڈیپسٹن چارج کریں کسی بھی لکم کا دس پرشنٹ کرنا ہو تو آخری انشاءال اورا دیتے ہیں باقی ایک ذار بنے گا ایک ازار ڈیپسٹیشن ڈاززار میں سے نکل جاگے باقی نو ہزار پر یہاں پہ آزا گا فرنی چلو اس کی ورکنگ اینڈ پے کی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جا کے جناب آپ کے پاس دس دار ایک زار مائنس کریں گے اس کے بعد جناب آپ کے پاس ہے کیش کاؤنٹ کا بیلنس ہم نے کلول کرنے کیش آپ نے اپنی کتنا تھا جناب پانچ سو بیس رفے اور آپ نے خرچ ہوئے یہاں پہ جناب یہ اینڈ پہ جائے گا اپننگ بیلنس آپ کے پاس پانچ سو بیس تھا ایکسپینس پیڈ بائی مینجر یہ لکھا ہے سوال کے اندر کہ اتنے ایکسپینس مینجر نے کیے ہیں اس کے یہ لکھا ہے پیٹک سپینسی پیڈ بائی برانچ چار سو بچاری سرپے وہ مائنس کر دیں کہ اس میں سے باقی اسیر پہ کیش کرنگ بینس آجا گا اس کیش کو یہاں پہ لگ لگ دیں گے اینڈنگ بینس اس کو کرنے کا مطلب اپنے ریزرف کلولیٹ کرنا اپننگ سٹوک پہ کلوجنگ سٹوک پہ اور اور تیسرا ہے جی گوٹ سینٹو برانچ ہمارے پاس ٹونٹی پر سینٹ از بان بائی فائیو آجا گا اس کا اپننگ سٹوک پہ چاسزار اس کا بان بائی فائیو کریں گے تو دازار آئے گا گوٹ سینٹو برانچ ڈیڑھ لاکھ ہے اس کا ون بائی فائیو کریں گے تھرٹی تھاؤزنڈ آئے گا یہ کریٹ پہ آ جائے گے دونوں اور کلوجنگ سٹوک ہے ہمارے پاس جناب چالیزار اس کا ون بائی فائیو کریں گے تو ڈیبٹ سائٹ پہ آٹھ ہزار پہ آجے گا کریٹ سیٹ کا ٹوڈل کریں گے ڈیبٹ سائٹ مائنس کریں گے آپ کے پاس چوبیزار پہ کا پروفٹ آجے گا ٹھیک ہے جی یہ تھی ہماری ارسلشمن نائن اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ سمجھتے ہیں یہ کہ بینیفیشل ہے تو اپنے دوستوں اپنے اشتداروں کے اندر وہ لوگ جو آئیکم اور بیکم کر رہے ہیں ان کو ان چینل کے ساتھ جوڑیے تاکہ وہ بھی آنے والے وقت میں فائدہ اٹھا سکیں کلاس فیلوز کو بتائیں دوستوں کو بتائیں تاکہ میرا حوصلہ بڑھے گا اور آپ لوگوں کا فائدہ ہوتا جائے گا اسلام علیکم حمد اللہ وبرکاتہ